بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میکرونی کی ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو پورے خاندان میں مشہور بنا دے گی یہ بہت ہی آسان اور لذیذ ریسپی ہے آپ اس کو دیکھ کر مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اس میکرونی میں میں سیف گاجر اور شملا میچ کا استعمال کر رہی ہوں آئیں ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں آئل میں نے اس میں کرم کیا ہے خریباً چار ٹیبل سپون کے برابر اور اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاس جو کہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر تھی وہ میں نے اس میں ڈالی اور اس کو ہلکا سا ہلا کر نرم کر لیا پیاس کو کوئی کلر نہیں دینا ہے صرف نرم کرنا ہے پھر اس کے بعد میں نے چکن کو بہت چھوٹے چھوٹے بائٹ سائز پیسز میں کاتا تھا آپ چاہیں تو بڑے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے چھوٹے رکھے تھے اور یہ میں نے لیا تھا 300 گرام چکن چکن کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور جب اس کا کلر چینج ہو گیا تو میں اس میں لہسن میں نے کھوٹ کر 1 ٹی سپون کے برابر ایٹ کیا اور ایک ہری میرچ ایٹ کی ہے کیونکہ مجھے زیادہ سپائسی بنانا تھا اگر آپ اتنا زیادہ سپائسی نہیں بنا رہے ہیں تو ہری میرچی کو اس پوائنٹ پر سکپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا چلاتے ہوئے میں نے اسے پکا لیا یہاں تک کہ چکن کا رنگ لائٹ براؤن سا ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر گاجر اور شملا میچ ایک ایک کپ کے برابر ایٹ کی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں مزید بھی کچھ سبزی اپنی پسند کی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہی دو ایٹ کرتی ہوں اس لئے میں نے یہی دو سبزیاں ایٹ کی ہیں اور اس کو پھر میں چلاؤں گی بہت ہلکا سے چلاؤں گی تاکہ سبزیوں کا کرنچی بن برخرار رہے اور اس کے بعد میں اس میں سپائسز ایٹ کروں گی اب اس میں کچھ سپائسز ایٹ کریں گے جیسے کہ میں اس میں نمک ڈالوں گی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی اس میں جائے گی کالی میچ ہاف ٹی سپون ہی اس میں جائے گی کٹی میچ اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی تندوری مسالہ مسالے ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ہلال ہوں گی تاکہ یہ پک جائے ساتھی ساتھ ہم اس میں سوسز ایٹ کریں گے جو کہ اس میں 3 ٹیبل اسپون سویا ساس 2 ٹیبل اسپون چلی ساس 1 ٹیبل اسپون وینگر تینوں ساس اس کو اس میں ایڈ کر کے میں اسے مکس کر لوں گی اب ایک خاص چیز ہے جو میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کونسنٹریٹڈ ٹومیٹو پیوری ہے جو کہ کافی تھک ہوتی ہے اور اس کا فلیور کافی گارہ اور لیشیس سا ہوتا ہے یہ مکرونی اور چامن کو بہت اچھا فلیور دیتی ہے یہ میں اس میں یوز کروں گی 3 ٹیبل اسپون یہ کسی بھی سپر مارکٹ سے بہت آسانی سے مل جاتی ہے یہ میں نے اس میں 3 ٹیبل اسپون کے برابر مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے ہلا ملا لوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر شگر ایڈ کروں گی 1 ٹیبل اسپون کے برابر اور ٹومیٹو کیچپ ایڈ کروں گی 2 ٹیبل اسپون کے برابر اور یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد لہنس میں باری آتی ہیں میکرونی کی میکرونی میں نے اس میں دو کپ کے برابر ایڈ کی ہے اور میکرونی کو بوائل کرنے کے دوران میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کے برابر حلدی ایڈ کی تھی جس کی وجہ سے اس کا کلر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی ڈیلیشیس اور کپسوروں سے اس کی لکھ آئی ہے اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ وہاں کیے بنا نہیں رہ پائیں گے ایسے ہی مزیدار اور شارٹ ریسپی کے لیے فوڈی سب کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ریسپی لے کر پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ